دوستو ہوا کی ایک اور بیٹی ظلم کا نشانہ بن گئی عبرت کا نشان بن گئی آج بہت دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہنے کو تو ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں لیکن کیا ہم واقعی انسانیت کے میار پر پورا اتر رہے ہیں کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو انسانیت کے دائرے میں رہ کر ہمیں کرنا چاہیے یہاں تو انسان کو انسان سمجھنے کے حالات ہی نہیں رہے یہاں تو کوئی تھوڑا سا بھی پاور میں آ جاتا ہے تو وہ خود کو سمجھتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں میں جو چاہے کروں میں جو مرضی کرلوں یہ فیصلہ بعد میں اس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا جو زیادتی جو درندگی اس لڑکی کے ساتھ کی گئی کیا وہ انصاف بنتا ہے مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کا قانون ہے یہ کس طرح کا ملک ہے یہ کیسے لوگ ہیں ایک بچی کو ایک لڑکی کو شادی سے انکار کرنے پر اس طرح درندگی اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ جس کو دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے کیا اس عورت کے اپنے اولاد نہیں ہیں اس کی اپنی بیٹیاں نہیں ہوں گی وہ عورت نہیں ہے جو ایک عورت پر ظلم ڈھا رہی ہے اس کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں آج اس نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے تو کیا کل اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا مال لیا اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہوگی لیکن اس کے خاندان میں اس کی فیملی میں اس کے عزیز و اکارب میں کوئی اس کی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی بیٹی نہ ہو اس کو ذرا احساس نہیں ہوا کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں کیا یہ جنگل کا قانون ہے مگر سنا ہے کہ جنگل کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں اور وہاں پر جانور بھی کسی اصول کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اپنی درنگی دکھائے جا رہا ہے اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے اس ملک پر اپنا کرم کرے دوستو بہت افسوس بہت افسوس ہوا یہ واقعہ یہ حادثہ سن کر بہت اکھوا ان لوگوں نے اس سے اپنے جوتے تک اس کی زبان سے کہا کہ چاٹو مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے شرم کا مقام ہے ہم سب کے لئے شرم کا مقام ہے لیکن یہ کب تک چلے گا کب تک ہوا کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح ظلم کی بھینٹ چڑھتی جائیں گی اور ہم سب خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے اور فیصلوں کو انتظار کرتے رہیں گے کیا ایسے ہی چلتا رہے گا کیا سب کچھ یہی اسی ڈگر پہ چلے گا کیا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کوئی تو ہو جو اس کو ٹھیک کرے موسیقی موسیقی